بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ سے اپ ڈیٹ کروں گا جی میں ڈالر ریٹ کے مطلق تو بیک قسم کی نیوز سامنے آ رہی ہیں بڑی قسم کی نیوز برہا ڈالر بڑھتا ہے تو ہر چیز کے اوپر اس کا بھائی اثر ہوتا ہے یہ بات ماننے والی ہے اگر کوئی اس کے مطلقے نہ مانے تو اس کی اپنی مردی ہے برہا ڈالر بڑھتا ہے تو اسی حساب سے ہر ایک چیز کا ریٹ پھڑتا ہے آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو پڑی ہوئی ہے اس طرف یہ میں نے سعودیہ سکریدیسی لولو مارکٹ سے سو ریال کے دو بیس تھے جی سو ریال میں یعنی دو لیے تھے تو آپ کو پہلے میں ڈالر ریٹ کے مطلق بتا دوں آج کی چھلانگ دیکھ کر میں خود سے حیران ہوا ہوں آپ دیکھ لیں یہاں پر ایک سو پچانوے روپے چوہتر پیسے سے ایک سو اٹھانوے روپے امتالیس پیسے ایک ہی دن میں ڈالر یعنی کہ تین تین روپے کا قریب ہی بڑھ چکا ہے یہی آپ اندازہ کرنے اور ابھی میں یہ نیوز بھی پڑھ رہا تھا کہ اوپن مارکٹ میں دو سو ایک روپے کا ڈالر ہو چکا ہے یعنی کہ کل سٹارٹنگ پوائنٹ میں ڈالر دو سو کراس کھرے گا ہاں اس سے مجھے پینسر چھ ہزار یا پینسر سو کا فائدہ ہو چکا ہے ابھی کیسے ہو چکا یہ ابھی میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں گا ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ ابھی بات کر لیتے ہیں جی ریال کے حساب سے آپ کو پہلے ایکسچینج ریٹ دکھا دوں باون پلس میں جا چکا ہے میں نے پچپن کا بولا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسی ویک میں پچپن ہو جائے گا بارال باون انتالیس ریٹ ہو چکا ہے جی آج کا ایکسچینج ریٹ پر یہ بتا رہا ہوں بیس انڈین اینڈ بنگلہ دیشی تیئیس اکتیس ہو چکا ہے بینکل جزیرہ کی بات کریں تو اس میں اکامن روپے کا ہتر پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور ان کی پندر ریال فیس ہے اور ایسٹی سی پے کی بات کریں تو اس میں بھی اکامن روپے اکیاسی پیسے ریٹ ہو چکا ہے ستر ریال پچیس ہلالے ان کی فیس ہے راجی بینک کی بات کریں تو اس میں اکامن روپے پینسٹ پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور دس ریال ریل کی فیس ہے ویسٹن یونیون کی بات کریں تو اس میں آپ کو اکامن روپے چھتر پیسے ریٹ ملے گا تیس ریل فیس کے حساب سے اور منی کرم کی بات کریں تو اکامن روپے بیاسی پیسے ریٹ ہو چکا ہے تیس ریل فیس کے حساب سے اے این بی بینک کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو اکامن روپے بیس پیسے ریٹ ملے گا اور پندرہ ریل فیس کے ساتھ ہے انجاد بینک کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو اکامن روپے 66 پیسے ریڈ ملے گا 10, 17 and 23 ریال فیس کے حساب سے یعنی کہ اکوانجا پلس میں ریڈ جا چکا ہے اور ایکسٹینج ریڈ 22 پلس میں جا چکا ہے مجھے لگ رہا ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں پچپن پر چلا جائے گا